بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک تھاک ہیں امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گی تو آج ہم نے کرنی ہے ایکسرسائز 1.3 تو اس کا کوئیسٹن نمبر جو ہے وہ 1 یہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ کون کون سے جو قالب ہیں وہ آپ پس میں ایک دوسرے سے جمعی خاصیت رکھتے ہیں کہ کون کون سے جو میٹرکس ہیں وہ دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ ہونے کے لیے کنڈیشن کنڈیشن سے ہے کہ ان کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہونا چاہیے دونوں کا سیم ہونا چاہیے اگر ایک قالب ہے جس کا آرڈر ہے 2x2 کا تو وہ ایڈ بھی کس میں ہوگا دوسرے ایسے قالب میں جو دوسرا بھی کیا ہو 2x2 کا اگر ایک قالب ہے 2x2 کا تو بی قالب بھی کتنے کا ہونا چاہیے 2x2 کا تو ہم طرح چیک کرتے ہیں کہ جو ای میٹرکس ہے وہ کس میں ایڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ای میٹرکس ہے وہ کیا ہے ای میٹرکس ہے 2x1 3 1x1 اور 3 اب اس کا آرڈر کیا ہے اس کا آرڈر ہے 2x2 کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کتنی کتا رہے ہیں ایک قالب کتنے ہیں دو اب بالکل اسی ٹائپ کا جو دوسرا قالب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوگا اور وہ دوسرا جو ہے وہ کون سا ہے ای والا ای کیوں کیونکہ ای کبھی آرڈر کیا ہے 2x2 کا مائنس 1 0 اور 1 اور 2 ٹھیک ہے جی اس کا بھی آرڈر کیا ہے 2x2 کا تو اب یہ دونوں آپس میں کیا ہو سکتے ہیں ایڈ ہو سکتے ہیں جمعی خاصیت رکھتے ہیں اسی طریقے سے بی قالب ہے بی کیا ہے جی 3 اور 1 کا اس کا آرڈر کیا ہے 2x1 کا 2x1 کا اب دوسرا ایسا میٹرکس ایک سے ہیں جس کا آرڈر کیا ہو 2x1 کا دی والا جارہ دیکھیں وہ کیا ہے 2x1 اور کیا ہے 3 تو اس کو ذرا جمع کریں تو کیا بن جاتا ہے 3 اور 3 اس میں کتنی روز ہیں 2 1-2 اور کالنم کتنے ہیں 2 تو اب یہ اس کے ساتھ 1x2 2x1 کا اب یہ جو ہے B D میں جمع ہو سکتا ہے اور جو A ہے وہ E میں جمع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آگے C مائٹرکس کو دیکھیں ذرا C کیا ہے 1 0 2-1 اور 1-2 اب جو اسی کا جمع ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے وہ ہے آپ کا 3 2 1 1 1 اور کیا ہے minus 4 آگے کیا ہے 3 plus 2 اور آگے کیا ہے 2 plus 1 اب ان کو ذرا جمع کر لیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے 3 2 2 2 minus 4 5 اور 3 اب اس کا order کیا ہے 2 3 3 by 2 کا اور اس کا order کیا ہے 3 by 2 کا تو مطلب کیا ہوا C جو ہے وہ F میں جمع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے سے یہ ایک دوسری کے ساتھ کیا رکھتے ہیں additive property رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں question number 2 کو question number 2 میں بڑا ہی آسان کام ہے آسان کیا ہے جی جو جو کالب ہیں آپ کو matrix دیئے گئے ہیں ان کا آپ نے کیا معلوم کرنا additive inverse جمعی معقوس معلوم کرنا ہے اور وہ بڑا آسان ہے A matrix ہے اور اس کے کیا element 2 4 minus 2 اور 1 جمعی معقوس کیا ہوتا ہے جمعی معقوس بڑا آسان سا کام ہوتا ہے additive inverse کیا ہوتا ہے جس علامت کے ساتھ جمع ہے تو minus کر دیں minus ہے تو جمع کر دیں اب جمعی معقوس اس کا کیا ہوگا A additive inverse وہ کیا ہوگا جی جمع ہے تو کیا کر دیں minus جمع ہے تو کیا کر دیں minus minus ہے تو کیا کر دیں جمع جمع ہے تو کیا کر دیں minus اسی طریقے سے B matrix ہے آپ کے پاس B matrix ہے 1 0 minus 1 1 0 minus 1 2 minus 1 3 آگے ہے 3 minus 2 1 3 minus 2 1 اور اس کا جو جمع معقوس ہے وہ کیا ہوگا additive inverse کیا ہوگا جمع ہے تو کیا کر دیں minus 00 ہی رہے گا minus ہے تو کیا کر دیں جمع کر دیں جمع ہے تو کیا کر دیں minus minus ہے تو کیا کر دیں جمع ہے تو کر دیں آگے دیکھیں جی ذرا c کیا ہے c آپ کے پاس 4 اور minus 2 اس کا کیا ہوگا یہ b ہی تھا اور c آگیا تو جمع ہے تو کیا کر دیں minus minus ہے تو کیا کر دیں جمع اسی طرح سے d والا دیکھیں d والا ہے 10 minus 3 minus 2 اور جو ہے 2 اور 1 اس کا جمع معقوض کیا ہوگا جمع ہے تو کیا کر دیں minus 00 ہی رہا minus ہے تو جمع minus ہے تو جمع جمع ہے تو minus اور جمع ہے تو minus اور جو آگے ہے e آپ کا تو وہ ہم ادھر کر لیتے ہیں e جو ہے وہ کیا ہے e ہے آپ کے پاس 1001 اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہوتا ہے ایسا matrix جو ہے وہ کیا ہوتا تو آپ پھر کیا بتائیں گے سوچیں سوچیں ذرا پھر اس کا جمع معقوس آپ کے پاس کیا آگیا additive inverse جمع معقوس کیا کہتے ہیں additive inverse تو e کا additive inverse کیا ہوگا minus 100 minus 1 آگے دیکھیں ذرا f matrix f کیا ہے f ہے آپ کے پاس under root 3 1 اور کیا ہے جی minus 1 اور under root 2 اس کا کیا ہوگا جی f کا جمع ہے تو کیا کر دیں گے minus جمع ہے تو کیا کر دیں گے minus جمع اور جمع ہے تو کیا کر دیں گے minus یہ آپ کا تھا question number 2 انشاءاللہ next ہم کریں گے question number 3 thanks for watching